رانہ حلوک سے پوچھتی ہے تم گنیش کو کب سے جانتے ہو حلوک اسے بولتا ہے تم کی پوچھ رہی ہو تم ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو رانہ اسے بولتی ہے مجھے بتاؤ میں جاننا چاہتی ہوں حلوک اسے بولتا ہے کہ شادی سے دو منت پہلے میں اس سے ملا تھا اور پھر ہم نے شادی کر لی رانہ بولتی ہے تم جھوٹ مول رہے ہو حلوک بولتا ہے تمہیں اس سے کیا اس معاملے سے تمہارا کیا لینا دینا صبح بھی تم نے تمہیں ذکری تھی میں تمہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتا آج دن میں دوسری بار تم مجھے پریشان کر رہی ہو جا جا کر ارام کرو اور اس معاملے سے دور رہو شیواز نازلے کو بولتا ہے کیا ہو گیا صبح سے شام ہو گئی لیکن تمہارا موٹ ٹھیک نہیں ہوا چھوٹ نہ موٹ ٹھیک کر لو نازلے شیواز سے لڑائی کرتی ہے میلیسا کی وجہ سے اسے بولتی ہے کہ تم مجھے کلیر کرو مجھے وضاحت دو کہ میلیسا یہاں کیا کرنے آئی ہے شیواز بولتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہے نازلے بولتی ہے کمل شیواز وہ جہاں تمہاری وجہ سے آئی ہے شیواز بولتا ہے کہ دیکھو نازلے میں تمہیں صبح سے بتا رہا ہوں اور بار بار بتا رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا تھا اور ویسے بھی جتنی بار تم نے پوچھا ہے میں نے تمہیں بتایا ہے اور مجھے بھوک لگی تھی جب میں گھر آیا وہ اور ریڈی آ چکی تھی مجھے بھوک لگی تھی اور میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے نازلے بولتی ہے تمہیں وہی جگہ ملی تھی کھانا کھانے کے لیے اپنی پلیٹ اٹھا کر کمرے میں کیوں نہیں آئے شیواز مسکراتا ہے نازلے بولتی ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم مجھ پر مسکر آ رہے اور اور اسے بولتی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی میلی سا سے تو بالکل بھی نہیں مجھے بتا کہ تم اس سے بات کرنی بند کروں گے کہ نہیں تم اس کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہوں تو شیواز اسے بولتا ہے مجھے میلی سا کی ذرا پرواہ نہیں ہے نازلے نازلے بولتی ہے شیواز وہ لڑکی صرف تمہاری وجہ سے آئی ہے شیواز بولتا ہے نہیں وہ میری وجہ سے نہیں آئی میں تمہیں کتنی بار بھی اور ویسے بھی تمہیں میلی سا نے نہیں بتایا کہ وہ ایلف کی دوست ہے اور وہ اس سے ملنے کے لئے آئی تھی نازلے بولتی ہے کہ تم اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو میلی سا کا تم مجھے گصہ دل آرہی ہو شیواز بولتا ہے نازلے تم بھی مجھے گصہ دل آرہی ہو اور میں کیا کروں میں بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں میلی سا نے تمہیں بتایا تو ہے کہ وہ کیا لینے آئی ہے تو میری بات تو نہیں مانتی وہ نازلے کو چپ کروانے کے لئے اس کے قریب آجاتا ہے نازلے اسے بولتی ہے کہ تم مجھے اس طرح بیوکف نہیں بنا سکتے میں جا رہی ہوں شیواز اسے بولتا ہے کہاں جا رہی ہو تم نازلے اسے بولتی ہے میں اور کہاں جاؤں گی میں اپنے گھر جا رہی ہوں شیواز اسے بولتا ہے رکھو میری بات سنو نازلے اسے بولتی ہے تم جاؤ جا کر ان کے پاس بیٹھو اور جا کر کھانا کھاؤ جاؤ جاؤ جندی جاؤ ایسا کہہ کر نازلے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور شیواز مسکرانہ شروع کر دیتا ہے دوسری طرح جب نازلے نیچے آتی ہے تو وہاں میلیسا کھڑی ہوتی ہے نازلے کو دیکھ کر بولتی ہے نازلے کیا ہوا کیا تمہاری اور شیواز کی لڑائی ہو گئی ہے میری وجہ سے نازلے بولتی ہے نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تو میلیسا اسے بولتی ہے جس طرح تم جا رہی ہو اپنا سمان پیک کر کر مجھے تو ایسا ہی لگا تمہیں دیکھ کر نازلے بولتی ہے نہیں میں تو ہوا کھانے آئی تھی جب سے میں نے تمہیں دیکھا وہ نازلے واپس شیواز کی کمرے کی طرف چل پڑتی ہے جیسے ہی وہ اوپر جاتی ہے شیواز نیچے آ رہا ہوتا ہے نازلے کو دیکھ کر بولتا ہے کیا ہوا تم ابھی تک گئی نہیں نازلے سے بولتی ہے کہ تم نے کیا سوچا کہ میں پیلے بالوں والی چڑیل کے پاس تمہیں اکیلا چھوڑ کر چل جاؤں میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ پیلے بالوں والی چڑیل نہیں جاتی شیوازوں سے بولتا ہے چلو پھر اندر چلتے ہیں اور بولتا ہے اس کا مطلب ہے تم مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہو جاتی ہے اور شیواز کو بولتی ہے دور ہٹو دور جا کر بیٹھو مجھ سے شیواز دور ہو کر بیٹھ جاتا ہے نازلے بولتی ہے اس سے بھی دور اور دور ہو کر بیٹھو اور دوسری طرف سیلین کچن میں ہوتی ہے اور وہ فروت کھا رہی ہوتی ہے کہ وہاں علی آ جاتا ہے اور سیلین کو بولتا ہے سیلین کیا تم سیب کھانا پسند کرو گی سیلین بولتی ہے کیا کہا تم نے مجھے سنائی نہیں دیا تو علی اسے بولتا ہے کیا تم سیب کھانا پسند کرو گی سیلین اسے بولتی ہے نہیں ویسے تمہیں یاد ہو ہماری پر لرائی ہوئی تھی تو علی اسے اس سٹوری سنائے شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم تو بہت بری ہو اور تم آگ میں جلو گی سیلین اسے بولتی ہے اس کا مطلب تم مجھے اور تجھے دونوں کو شیطان بول رہے ہو شواص بولتا ہے تم دھوک تو شیطان سے بھی بری ہو سیلین علی اسے بولتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اور تجھے دونوں کو چوڑے اور سانت بول رہے ہو علی اسے بولتا ہے تم لوگ کام ہی ایسا کرتی ہو سیلین اسے بولتی ہے تم بہت اچھے کام کرتے ہو اور ویسے بھی میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی ہی وہ نراض ہو کر جانے لگتی ہے تو دروازے میں جا کر اسے بولتی ہے کہ تم میں اور مجھے کیا ڈیفرنس ہے تم ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہو علی اسے بولتا ہے جی نہیں میں نہیں دیتا تو خود اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہو سیلین علی کا بولتی ہے کہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگوں میں سے ٹھیک کون ہے تو سیلین کو بولتا ہے تمہارے لئے کتنی مشکل بات ہے اپنی گلتی کو تسلیم کرنا سیلین اسے بولتی ہے تمہارے لئے بھی کتنی مشکل بات ہے مجھ پر یقین کرنا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے طرف نازلے اور شواز دونوں ملیسا کا چارجر لے آتا ہوں اس کا موبائل بھی تمہارے جیسا ہے اس کے یہ بات سنوکر نازلے کو غصہ آجاتا ہے تمہیں تو میں بتاتی ہوں مجھے اس پیلے بالوں والی چوڑیل سے کچھ نہیں چاہیے ہواس اس سے بولتا ہے ٹھیک ہے نہیں لے کر رہا تھا میں ایسی مووی لگاؤ جس میں لڑائی ہو شواس مووی لگا دیتا ہے دوسری طرف حلوک اپنے کمرے میں آتا ہے گنیش کو اداست دیکھتا ہے اور بولتا ہے گنیش کیا ہوا کیا ٹھیک ہو گنیش اسے بولتی ہے نہیں میں بلکل ٹھیک نہیں ہوں حلوک بولتا ہے کیا ہوا تو گنیش اسے بولتی ہے جب سے میں نے تصوریر دیکھی ہے تو میں خود کو پرانی زمانے میں لے گئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں پیشلے زمانے میں چلی گئی ہوں جب زفر میرے ساتھ تھا زفر کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور اسے بولتی ہے کیا تم وہاں تھے جب احمد نے وہ تصویر بنائی تھی ہلوک اسے بولتا ہے نہیں میں نہیں جانتا میں وہاں نہیں تھا ہلوک کو بولتی ہے جب سے میں نے وہ تصویر دیکھی ہے میں تو بہت اداس ہو گئی ہوں اور اسے بولتی ہے ایم سوری ہلوک ہلوک بولتا ہے کوئی بات نہیں اور اسے بولتا ہے میں کیا کروں میں تم سے معافی چاہتا ہوں جب پرانی باتوں کو یاد کرتا ہوں میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور جب بات یہ ہو تو میں نروس ہو جاتا ہوں لوگ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بھی اس ٹائم وہاں مجود تھا جب زفر اس کو اس گھر میں لے کر گیا تھا تو میں نے بھی گنیش اور زفر کو کمرے میں جاتی دیکھا تھا لیکن میں نے بات نہیں کی تھی وہ یاد کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف حلوک کمرے سے باہر آتا ہے اسے علی اکیلا بیٹھا نظر آتا ہے اور اسے بولتا ہے علی کیا میں تمہیں جوائن کر سکتا ہوں علی اسے بولتا ہے آج 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 علی اسے بولتا ہے دونوں باپ بیٹا علی بولتا ہے دونوں بیٹا اور باپ دونوں ڈرنک کرتے ہیں آج کی رات کسی کو پتہ نہ چلے اور دونوں ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتا ہے آج کے پاس بیٹ کر دوسری طرح سبیل آئے مسٹر لیوانٹ کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے بولتی ہے کہ میں آپ کا دیا ہوا نیکلس واپس دینے آئی ہوں مسٹر لیوانٹ اسے بولتا ہے لیکن کیوں کیوں واپس دینے آئی ہو بات وہ تم کم اس چھین کر لے گیا تھا اور پھر لے جا کر کیا تمہیں ایک کونے میں پھینک دیا اور تم اب بھی اس کے بات کرتی ہو سویلائی بولتی ہے وہ میری فیملی ہے تو لیوانٹ اسے بولتا ہے ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کیسی فیملی ہے اس پر تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور نراز ہو وہ سے چلا جاتا ہے میسٹر حلوک علی کو بولتا ہے لگتا ہے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے بتاؤ مجھے کیا بات ہے تو علی اسے بولتا ہے کوئی بات نہیں ہے وہ سلین بھی کھڑی ان لوگوں بھی باتیں سون رہی ہوتی ہے چھپ کیا بات بتائی تھی حلوک بولتا ہے تم نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی کبھی اور اسے بولتا ہے کہ ہر انسان پہلی بار ہی کوئی بات کرتا ہے بتاؤ مجھے کیا کوئی گہری بات ہے علی بولتا ہے ہاں بہت گہری بات ہے سلین بہت پریشان ہوتی ہے تو پتہ نہیں حلوک کو کیا بات بتا دے گا حلوک علی کو بولتا ہے کیا تم کسی سے پیار کرتے ہو علی بولتا ہے کیا حلوک بولتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے بتاؤ مجھے کون ہے وہ تو علی بولتا ہے دیگ اس کا باپ اسے بولتا ہے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو کیا وہ تمہاری طرف نہیں دیکھ تھی کیا تم سے نراز ہے علی بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب بھی وہ مجھ سے ملتی ہے مجھے اداس کر دیتی ہے اور پریشان کر دیتی ہے حلوک بولتا ہے ویلڈن اور مسکرات ہے اس کا نام کیا ہے علی بولتا ہے اس کا نام اس کا کوئی نام نہیں ہے حلوک بولتا ہے مجھے بتاؤ اس کا کیا نام ہے تو علی بولتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی نام نہیں ہے اس کا باپ اس سے نام جاننے کی بہت کوشش کرتا ہے علی اپنے باپ کو بولتا ہے آپ کو یاد ہے سکول کی وہ سیکنڈری کلاس کے لڑکی جو مجھے بہت پسند تھی جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا تو آپ نے پتا کیا کیا آپ نے اس کو پھول بیج دی اور پھر میں اس سامنے اتنا زیادہ شرمندہ ہوا مجھے تو سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کروں آپ کا یاد ہے نا تو حلوک مسکراتا ہے اور بولتا ہے ہاں ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا مجھے یاد آگیا اور پھر بہت مسکراتا ہے اور علی بھی مسکرانا شروع کر دیتا ہے حلوک اسے پوچھے گا کیا تم اس سے نراز ہو علی بولتا ہے نہیں میں اس کو ریڈی معاف کر چکا ہوں جب وہ میرے پاس اپنی بڑی بڑی آنکھیں ریکر آتی ہے میری طرف دیکھتی ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لئے جب آس سن کر مسکراتی ہے اور حلوک بولتا ہے اچھا بڑی بڑی آنکھیں تم اسے اتنا پیار کرتے ہو اور اسے بولتا ہے تم اس کو کبھی بھی 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 بھولتا ہے نہیں میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ ہوں اور اسے بولتا ہے بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا کون سی بات حلوک بولتا ہے یہ کہ میں اپنے پانپ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا میں گیر جاؤں گا علی بولتا ہے چھوڑ میں آپ کی کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں اور علی اسے بولتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہے تھے حلوک اسے بولتا ہے ہم دنوں کمرے میں جائیں گے اور جا کر سو جائیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا دوسری طرف مسٹر ریمان دن کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے جو وہ سمیلہ سے ملنے جاتا ہے اور سمیلہ اسے منع کر دیتی ہے اور حلوک کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر بیاد کرتا ہے کہ جب وہ حلوک سے نہیں ہو دوسری طرف نازلے مووی دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے شیواز مووی آف کر دیتا ہے اور اس کے کلوز ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ نازلے کے کلوز ہو کر بیٹھ تا ہے نازلے کی آن کھل جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا میں سو گئی تھی شیواز اسے بولتا ہے ہاں تم سو گئی تھی نازلے بولتی ہے ٹائم کیا ہوا ہے جلدی سو مجھے بتاؤ ٹائم کتنا ہوا ہے اور شیواز سے پوچھتی ہے کہ میلیسا کہاں ہے وہ چھوڑے چلی گئی ہے کیا شیواز اسے بولتا ہے نہیں جب تم نراز ہوتی ہو تو اس طرح میرے قریب ہوتی ہو اور اس نے بولتا ہے گیارہ بچ نازلے بولتی ہے اوف اللہ گیارہ بچ کے میری تو اب خیر نہیں موم کسی بھی ٹائم آتی ہوگی اور اگر میرے بارے میں میرے کمرے میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا خیواث بولتا ہے پریشان کی ہوتی ہو اور پھر وہ اس سے ملتی ہے اور جانے لگتی ہے جانے سے پہلے اس نصیحت کرتی ہے خبردار مجھے افسوس نہ ہو تمہاری کسی بات پر خیواث بولتا ہے نہیں تمہیں میری کسی بات پر افسوس نہیں کرنا پڑ اور نازلے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے علی اپنے کمرے میں ہوتا ہے سلین اس کے کمرے میں آتی ہے اور علی بولتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا تم سچ میں میری کمرے میں آئی ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں سلین اسے بولتی ہے نہیں تم خواب نہیں دیکھ رہے میں سچ میں آئی ہوں علی بولتا ہے میرا خیال ہے کہ تم سچ میں نہیں آئی سلین بولتی ہے تم ایسا کیا سوچ رہے ہو کہ میں سچ میں نہیں آس سکتی علی بولتا ہے میں اپنے بٹن کھول رہا ہوں اور اسے بولتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور بولتا ہے کیا کوئی خواب میں کسی کو ٹچ کر سکتا ہے اس طرح بولتا ہے تمہارے ڈیمپل تمہارے بال اور تمہاری آنکھ میں ہمیشہ سے ان ڈیمپل کو قسط کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں برا لگے گا اگر میں قسط کر رہوں تو سلین اسے بولتی ہے نہیں مجھے برا نہیں لگی گا اور پھر وہ کر لیتا ہے اور پھر اسے بولتا ہے تم سچ میں ہو تم ریال میں ہو تم یہاں کیا لینے آئی ہو وہ کافی کرمی ہوتا ہے اپنی سرکر پر کہ اس نے سلین کے سامنے کیا بول دیا سلین اسے بولتی ہے اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں چلی جاتی ہوں تو علی اسے بولتا ہے نہیں نہیں رکھو کہیں مت جانا میرے پاس رکھو لیکن تم کسی سے یہ بات مت کرنا سلین اسے بولتی ہے ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاتی علی اسے بولتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں اگر یہ خواب نہیں ہے اگر یہ ریال ہے تو میں تم ایک بات بولنا چاہتا ہوں اسے بولتا ہے سلین یہ بات سن کا بہت مسکراتی ہے اسے یقین نہیں ہوتا کہ علی کو اس کے برٹنے یاد ہے اور پھر علی کو سلانی کی کوشش کرتی ہے اور بولتی ہے سو جاؤ علی اسے بولتا ہے کہ میں کرتی ہے اور وہاں اس کو سلین کو وہاں بک ملتی ہے سلین بک نکال لیتی ہے کیا یہ بک میرے لئے ہے علی اسے بولتا ہے یہ بک تمہارے لئے ہے اور اس میں جو کہانی ہے وہ میری ہے اسے بولتا ہے میں بٹھرے پارٹی دوں گا تم کو سلین وہ بک چوننا میں رکھ دیتی ہے اور علی کے پاس آتی ہے اور آکر اس کو کس کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف میس روانہ گنیش کی پرانی تصویر کو لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور کافی پریشان ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے خلوق نے تصویر گنیش کی کی اکر ٹھکی ہوئی ہے دوسری طرف نازل ٹائم کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے دروازہ اپن ہوتا ہے گنیش اور پری کیک لے کر رینٹر ہوتے ہیں گنیش اسے بولتی ہے نازل پری اسے سالگیرہ مبارک کا بولتی ہے گنیش سپرائز کر دیا نازل بولتی ہے مام سچ میں آپ نے سپرائز ہی کر دیا اور پری بولتی ہے کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی ہم تینوں کی سالگیرہ آئی ہوتی تو سلین اسے بولتی ہے نہیں تم ایسے ہی ٹھیک ہو اور گنیش پری کو بولتی جاؤ پری جندی سر تھا کر جاؤ اور سیلف اسٹک لے کر آؤ ہم اس موقع کو یادکار بنائیں گے ہم بٹھرے کی تصویریں بنائیں گے اور سلین بولتی ہے پارٹی بھی ہوگی ناظر بولتی ہے سلین پارٹی کس بات کی تو سلین اسے بولتی ہے کیا تم بھول گئی ہم اٹھرہ سال کے میں ہے اور پارٹی تو بنتی ہے گنیش بولتی ہے ہاں پارٹی ہوگی کیوں نہیں ہوگی پارٹی اور پھر تینوں بٹھرے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گنیش پیری سلین ناظری بہت ساری تصمیریں ایک ساتھ بناتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں ناظری اور سلین دونوں سو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پیری آجاتی ہے اور راکن انہیں بولتی ہے اٹھو اٹھو بٹھ سبہ ہوگئی ہے اور سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہے چلو جلدی کرو دیر مت کرو اور آکر ناشتہ کرو ناظری بولتی ہے ہم تینوں سلیپنگ گرل بن جاتے ہیں پیاری بولتی ہے نہیں نہیں جلدی آؤ آپ کا انتظار ہو رہا ہے سلیم بہت مسکرار ہوتی ہے نازلے بولتی تمہاری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کل تمہارا موڈ اتنا خراب تھا اب تمہیں کیا ہوا اب تمہاری ہنسی نہیں رک رہی کیا کچھ ہوا ہے بتاؤ مجھے تو سلیم اس سے بولتی ہے نازلے تم کینڈلز کو بھجاتے ہوئے تم نے کیا وش مانگی تھی تو نازلے اس سے بولتی ہے میں کیا وش کروں گی میں نے سوچا تھا کہ ہم از دامین میں واپس چلے جائیں اور میرے ساتھ ہواس بھی ہو اور آلی تم لوگوں کی تو لڑائی ہوئی تھی کیا وہ تمہارے ساتھ چلے گا تو سلیم بولتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نازلے بولتی ہے تمہیں کیسے بتا سلیم بولتی ہے میں نے اسے حلوک سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ حلوک کو بتا رہا تھا اس نے نام بتا دیا تمہارا حلوک کو سلیم بولتی ہے نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے نام نہیں بتا ہے نازلے اسے بولتی ہے چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے نام نہیں لیا تو سلیم اسے بولتی ہے نازلے تمہیں پتا ہے حلی میری سالگیرہ سیلیبریٹ کرے گا نازلے بولتی ہے سو رومانٹک سو سفیٹ اور اسے بولتی ہے ایک شواز ہے اس کی کوئی خبر نہیں وہ میری بٹھرے بھی سیلیبریٹ نہیں کرے گا بیر کہیں کہ سلین بولتی ہے نازلے میں علی کو کھونا نہیں چاہتی اور اسے بولتی ہے کہ آج رات میں سے پروفیشنل ریلیشنشپ میں آ جاؤں گی اس کام کے لئے کیا تم میری مدد کرو گی نازلے بولتی ہے ہاں کیوں نہیں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا سلین اسے بولتی ہے کہ میں بلکل نئی طرح سے بننا چاہتی ہوں اور دوسری طرف علی کی آنکھ کھلتی ہے اس پڑی ہے جو وہ سلین کو دینا چاہتا ہے تو بولتا ہے شکر ہے یہ ڈریم ہی تھا اور سب لوگ بریک فاسٹ کرنے لگتے ہیں حلوک پوچھتا ہے برٹھرے کا کیا پروگرام ہے گنیش اسے بولتی ہے کہ ہم برٹھرے یہاں سیلیبریٹ کریں گے اور بچے شام سالگیرہ بہت مبارک ہو اور رانہ بھی سالگیرہ کی عوش کرتی ہے اور وہاں احمد اور اینچی آ جاتے ہیں وہ بھی انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہیں گنیش ان لوگوں کو گوڈ موننگ بولتی ہے اور جب کہ حلوک کا موڈ کافی خراب ہوتا ہے اینچی اور احمد کو دیکھ کر گنیش حلوک کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں کو میں چاہتی تھی کہ پھوری فیملی برٹ نے ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں اس کی یہ بات سن کر حلوک کا موڈ کچھ بہتر ہوتا ہے دوسرے طرف حلوک کو آلیف کور کرتی ہے علی جانے لگتا ہے جانے جاتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلین اپنے مام کو بولتی ہے مام میں ابھی آتی ہوں اور حلوک مسکر راکر گنیش اور انچی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے علی باہر آ کر ایلیف سے بات کرتا ہے سلین اسے بولتی ہے علی پھر سے اس سے پوچھتا ہے کیا ہے اور بولتی ہے علی میری بات سنو علی بولتا ہے کیا بات ہے سلین اسے بولتی ہے کیا تم رات پارٹی ختم ہونے کے بعد اس پتے پر آنگے علی بولتا ہے کیوں یہاں کیا ہے سلین بولتی ہے تمہارے لگے سرپرائز ہے علی بولتا ہے کیسا سرپرائز سلین بولتی ہے کہ آج میری بلت دے دیکھو آنی سے منع مت کر علی بولتا ہے ٹھیک ہے میں آج آنگا اور پھر سے رات کے بارے میں پوچھتا ہے سلین اسے بولتی ہے رات ہاں رات کو موم آئی تھی اور ہم لوگوں نے ملکر خوب خلا گلا کیا بہت شور کیا سالویرہ ایک سالویرہ سیلیبریٹ کی کیا تمہیں شور سنائن دیا تھا علی بولتا ہے نہیں مجھے کوئی شور نہیں سنائن دیا تھا اور پھر وہ 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 چلا جاتا ہے آپ لوگوں کو آج والی اپیسوڈ کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کی جی گا